ایسی نام کاریل کسائل نفیس ادا کرین فخر ادا کرین بزرگ اندات ادا کرین جاکر جناب حبیب وزرہ حضی بنی کتار اے ای تبوت برامت کرانکہ ملکے باباد بزرگ صلوان 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 ملکے باباد بزرگ اندات اوامیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ الیضعب انکم الرجسہ اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ رحیم رحمان بنیاز بادشاہ ذکر پاک دی عزت دا صدقہ حاضرین دی حاضری قبول فرما حاضرین دی گھرانتے اپنی رحمت دا ظہور فرما حاضرین دی دکھ تکلیفان پریشانیاں دور فرما حاضرین دی اولاد دی زندگی دراز فرما میرے نہائیت باجب المقام سادات ازامدہ اے پر خلوص اے تمام خرچ خراجات لنگر نیاز مسلح ماتم عجر رسالت سجدہ ذکر پاک فاتح شام آقا زادی اپنے پاک ویران دی عزت دا صدقہ قبول تے منظور فرما سید مجتبہ حسین شاہ صاحب مولا پترانی زندگی دراز فرما پیر ظہور شاہ صاحب دے مولا درجات بلند فرما اونا دی کابرت مولا اپنی رحمت دا ظہور فرما اس امام بارگاہ نو اس دھرتی ترہنوالے صدات مومنین نو مولا آباد تے شاد رکھے بلخصوص آج دی رات اللہ دی زمین تے جت تھے جت تھے ازادار ازاداری اچ مصروف نے میرے مولا ہر ماتمی جلوس دی ہر ماتمی دی ہر بارگاہ دی ہر زیارت پاک دی حفاظت فرما جہنہ جہنہ دل ہے بارم مالک دا ظہور جلدی ہوئے سلوات با آوازیں اجازت سے سارے سردارہ نجازت دے چاہ چاہ وعدہ وفا ہو گیا اپنے مولاد عظیم ازادارہ دی زیارت ہو گئی پاک فیرستے چمیں حکیردہ نام درج ہو گیا تھوڑا جتنا سبق سنانا چاہنا اپنے سردارہ تو دعا لینے چاہنا میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیری عظمتوں سے چھوٹے تیرے مقام تیری عظمتوں سے چھوٹے جس جگہ فکر کی پرواز کے پر جلتے ہیں جس جگہ فکر کی پرواز کے پر جلتے ہیں اس سے آگے تیرے کمبر کے قدم ملتے ہیں اے نا دے ناوکران دی حقیقت تو کوئی آشنا نہیں جتے جا کے انسانی عقل دی بلندی دی انتہا ہو جائے اس تو اگے جا کے جناب کمبر دی جتی دی تعریف شروع ہوں جناب کمبر وطن چھڑیا ناوکری واسطے آئے ناوکری مل گئی ایک واری سارے سوچو بابا جی اس بندے دی عزت کتنی ہیں جن علی جیسا امام آکھے تو میری پسند دے جناب کمبر ناوکری مل گئی کیڑی میرے بادشاہ فرمایا کمبر میں علی آکھ رہاں خدمت میرے گھوڑے دی کر اللہ تیری عبادت لکھ سی نہیں 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 توجہ کرو نا مہربانی سائی خدمت میرے گھوڑے دی کر اے سونڈ جرہ سیٹ کرو لفظ دی مکمل سمجھ مجمیچ نہیں آ رہی خدمت میرے گھوڑے دی کر اللہ تیری عبادت لکھ سی بابا جی جو اے آکھن او کرنا نماز ہے جتھے کھڑا کرن او تھے کھڑا ہو جانا نماز ہے جتھے روکن او تھے رک جان دانا نماز ہے صحابی نامے اندہ عبی بن قاب تے نماز پہ پڑھ دا سی نبیہ نے سلطان فرمایا عبی میری بات سنو مکمل کر کے جی یا رسول اللہ سرکار فرمائے میں تن بلایا سی آیا نہیں سی جی میں نماز پہ پڑھ دا سی حسنین دن آنا نماز تن بلا رہی سی توں کیڑی پہ پڑھ دا سی نماز پہ پڑھ دا سی علیہ السلام نماز تن بلا رہی سی توں کیڑی پہ پڑھ دا سی ماشاءاللہ کیا تھا جی سرکار مافی مسلح الٹرپیہ ہن کی دے جی باقی نماز پڑھ سرکار فرمایا پہلوں کلمہ پڑھ پھر باقی نماز پڑھ بسم اللہ تے گل سوچے نہ لیے وے جڑا اینی نام انہیں ان دوجی واری پڑھ نہ پہندہ توں محمد دی یار شای پول کے مسلمان بنے ہیں پھر نماز پڑھ دی کوئی اور مجمع ہندہ تے پتہ نے مغلی گل نہ کردہ ممدی پورے عظیم اجمع پریشان رنگ ذر باہر نکڑیا اگل جناب سلمان میڑتا ہے ہن نے کہا بھئی کی گل لے اوہ سساری گل سنوے اوہ سا کہ میرے نہ لاتے آج اینج اینج دا واقع ہوئے ہیں جناب سلمان ہے کہ نماز دا ٹیم ہون دے ایک منظر آجتے ہیں میں بھی بھی خام انہیں ہر گلے چھے راز ہے ہر قدم تے پیغام آو میرا سردار اجازت میرا سائیں مولا پترانی زنگی کرے جناب سیدہ آباد و شاد رکھن نماز دا ہو گیا ویلا بلا تشبیح اے تھے سرداج الانبیاء اے تھے جناب سلمان تے اے تھے عبی بن کاب نماز ہو گئی شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائین اے تھو تک جناب سلمان پہنچے نبییند سلطان فرمائے سلمان مجھے پانی پیلاؤ اجے نہیں اجے نہیں جیڑا بندہ مرنال کشتی تھی سوارن ہو کر انہوں دعا دے گا سلمان مجھے پانی پیلاؤ سناب سلمان فوراں بابا جی مسلح چھڑیا پانی دا جام چایا نبییند سلطان دے حتان ترکھیا واپس مسلح دیا کیا دن اہد نصرات المستقیم ہاتھ بلند کر کے قرآن سارے پڑھو حیدر بسم اللہ ساہی بسم اللہ ساہی بسم اللہ ساہی سلامان ایک گلت دس ٹھیک ہے سرکار تیرے تو پانی منگیا ہے تم پانی دے کے آئے ہیں تو نماز مدوں شروع کرنا مدوں شروع کرنا نیازے حسین توجہ جناب سلمان فرمائے چوپ کر میں مدوں تاں شروع کرتا جے نماز چھو نکڑے آم داتے جو اے آکھنے او کرنا نماز جتھے روکن رکنا نماز کمبر میرے گھوڑے دی خدمت کر اللہ تیری عبادت لکھ سی بابا جی جملہ ایک میں پڑھنا ہے بسم اللہ سیزادہ بسم اللہ بابا جی کوچھ بندے آئے مولا کو مولا امیر کو کمبر نماز نہیں پڑھتا مولا فرمائے چک خاموش پھر کمبر نماز نہیں پڑھتا مولا فرمائے پڑھتا میں علی آخریں پڑھتا خاموش ہو جو بابا جی دعا رہے جی جناب کمبر شہنشاہ بادشاہ اپنی پاگنال علی بادشاہ دے رہوار دے سمساف کر رہے ہیں جی مالک دے رہوار دی خدمت کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں اوہ تکھلو کے اوہ نہ سوال کرنا لے پندیاں کیا کمبر جناب کمبر ناوے کیا پھر اوہ نہ کہ کمبر جناب کمبر ناوے کیا پھر اوہ نہ کہ کمبر ساڑھی گال سن جی چاند منٹان تو پا جناب کمبر آدم تو اندسیاں کسے نہیں نماز ہے چکسے نہیں بلائی دا ہاتھ چکر کے بولو ہے داری خدمت میرے گھوڑے دی کر اللہ تیری یہ جڑے بندے چوکھا پیشاں بے جاندے نے کوئی ایسی تو اڈے کوڑا کشاں منگنے پہ ہیں بھئی نیاز حسین مجمع تھوڑا جا نیاز حسین آج دے دن دا واسطہ جے تھوڑا جا اینج کر کے تھوڑا کٹھے ہو جو آخری نوکری آخری ڈیوٹی ہے جناب خیر علی رضا جی مولا زینگی کرے آج دے دن دا صدقہ لاہور دی ملکہ زبان اجتہ سید اتا فرمائے مولا وڈے بخت اتا فرمائے خدمت میرے گھوڑے دی کر اللہ تیری عبادت لکسی اپنی پاگنال نجف دے بعد شاہ دے رہوار دی خدمت کر رہے ہیں سم صاف کر رہے ہیں سم صاف کر رہے ہیں اے سمندر جڑا توڑے سپرد کرنا چاہنا جناب کمبر اپنی پاگنال اس گھوڑے دے سم صاف کر رہے ہیں جن دے قدم خیبر دی دھرتی تے لگے قدمہ چو دور اٹھی اللہ قرآن چکا سما چاہیا عبادت اچھ مصروف جناب کمبر وہ سوال کرنا لے بندے پھیرا آگئے انہاں گئے کمبر اپنی پاگنال علی دے گھوڑے دے سم صاف کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں اے عمل کرن تو بعد تے نو لبا کیے اے عمل کرن تو بعد علی دے گھوڑے دے سم صاف کرنا تے نو لبا کیے مولا میری مدد کرنا جناب کمبر اے ندے پاسے ویکہ دے اور تو انو کی دساں کون کہ کے جگہ سکتا ہوں مردوں کو کبر سے شاباش ہاتھ دوبے اچھے گر کے بولو حیدری 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 کون کہ کے جگہ سکتا ہوں مردوں کو کبر سے آلِ ابو طالب کا علم چوم رہا ہوں آلِ ابو طالب کا علم چوم رہا ہوں جناب کمبر آدن ہر ایک پیمبر مجھے دیتا ہے سلامی کیوں مولا کی سواری کے قدم چوم رہا سلامی کیسے دیتا ہے نوکریدہ بندہ اونہ دیندہ ہے جنہ کی سدہ ظرف ہوئے جن نے کوئی جوگا ہوگئے اے اور یہ نا کہیں بندے محرم پڑھا کہتے محرم دی نیاز نہیں دین دے انہوں نے ذرف ٹھیک نہیں ہوں ٹھیک ہے جی کہیں پنجا پنجا لفافے چپا چڑھ دے اینے رہے تھا کہ پمپتے پتا لگ گئے ایتھوں تو خوشی جائیں مرے ظرف ظرف دی بات کر رہے یعنی صلح کوئی بندہ اون نہیں دین دے بابا جی کہیں مہینہ مکن تو ترہ دیں پہلو نوکرنوں تو نخواہ دے دیں ظرف ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتے ہیں اون جناب کمبر کر رہے ہیں نوکری صلح دینا ہے علی بادشاہ بلا تشبیح آیتالکرسی تے بیٹھن مولا علی جناب کمبر اپنی عبادت کر رہے ہیں جی انہیں ساری گا اللہ کے دسی بادشاہ زند اے اکھے تکمبر اے جواب دیتے ہیں کچھ تاجر آگئے مولا بھی بیٹھن کمبر نوکری کر رہے ہیں او بندے سن رہے ہیں انہوں تو تاجر آگئے آگے دن بادشاہ اسی یہ تاجر اسا جانے سفر دور دا سمندر دا سفر ہے تو اڈا نام ہے اسم آزم تو اڈا نام ہے اسم آزم اگر کوئی مسئلہ بڑھ جائے تو اڈا نام چاہا کے ساتھ مار لویے جی مولا امیر علیہ السلام فرمائے مشکل اگر ملے تو اسے ہسکٹال دو مشکل اگر ملے تو اسے ہسکٹال دو چوتھے مصر سلا دیتا ہے مولا امیر المومنین مشکل اگر ملے تو اسے ہسکٹال دو لمحات میں بھمر سے سفینہ نکال دو او تغیانیوں میں مجھ کو بلاتے ہو کس لیے کمبر کا نام لکھ کے سمندر میں ڈال دو کمبر کا نام لکھ کے سمندر میں میں بابا جی پٹے آلے کتا ہوں کہ کیس پٹے آلے کتے دا ہوں دا راج آلے دا نہیں ہوں دا میں جناب عمران دا پٹے آلے زاکے راں کمبر کا نام لکھ کے سمندر میں ڈال دو اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمائے یا علی اگر میں محمد تیرے سارے فضائل دنیا تے ظاہر کر دے میں ادھی دنیا پاغل ہو جائے ادھی دنیا مر جائے ادھی دنیا پاغل ہو جائے ادھی دنیا مر جائے سادات و مومنین جڑا جتا کسی پاغل بھی نہیں ہوئے تے مرے بھی کوئی نہیں انہا مطلب سن کوئی پتہ نہیں علی کی ہے ہنڈی کر لیں یا علی اللہ نو یا میں محمد جاندہ یا تیری ذات جاندی یا علی میں محمد نو یا اللہ جاندہ یا تیری ذات جاندی یا علی تیری ذات نو یا اللہ جاندہ یا میں محمد جاندہ جیڑی کل اللہ تے محمد درمیانے وہ سرگودیوں پچھن کے ہوں جانا ہے بسم اللہ بسم اللہ تیری ذات نو یا اللہ جاندہ ہے یا میں محمد جاننا علی نجانن واسطے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا محمد ہونا ضروری ہے توڑی کیا بات ہے انہیں ایک نظم پڑھئی ہے جی پیاری جی ایک کی لکھا جی میں پڑھنی ہے کہ پاوہ جی اے نا دی میرے بات جی میں توڑا نو کر رہا ایک کل ہے سلطہ اکبان میں میں کا لیسل تک پڑھتا رہا ہوں گا نو کری ہے سنان لگا پیاری جی ہاں گر دیکھنا گر دیکھنا ہاں گر دیکھنا ہے تم نے اپنے خدا کا چہرہ سنان لگا جاہاں بابا جی مالک نو سنان لگ جائے مالک نو سنان لگ جائے تلانا تو اس کتے تجھڑا پاوکے بھی نہ مالک نو سنان لگ جائے نو سنان لگ جائے مالک نو سنان لگ جائے سنان لگ جائے اینڈی دار کبیریہ ہے میرے مل کبیریہ ہے میرے مل اپنے مہربانی بسم اللہ سید مہربانی سارا مجمعی نام دیو سورے بالا نو دیڑے نے بسم اللہ زنگیہ بابا اے تاہر تے طیب لنگرے جڑا جناب ابو طالب دے خزانے چوارے اے اکرنسی ہے جڑی جنت اچوی چلنی ہے ملک حسین کے خالق جس پر ناز کرتے سہنے بطول میں ہے رب وفا آکھا چہرہ سہنے بسم اللہ سہنے سہنے بطول میں گب وفا آکھا چہرہ جب موت مجھ کو آئے میری الٹ جا یہی ہے میری الٹ جا یہی ہے ایک بار ایک بار ایک بار میں بھی دیکھوں مولا مولا رضا کا چہرہ ایک بار ایک بار میں بھی دیکھوں مولا رضا کا چہرہ سلوات باوازے بلند پڑھو جے اے باوازے بلندے تینڑوں نیمی چپڑھو میری زندگی تو مہنگا شہر ہے لکھ نو بنائی بیٹھے ہو باوازی ایک لکھ نوی رنگ پیش کرنے لگا میرا سردار نماز 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 دے ہتھینچ کسا نماز دے ہتھینچ کشکول نماز آئیے علم تھلے علم تھلے سجدہ کر کے ایک الٹجا کی تیسو اللہ دی بار گائچ ایک الٹجا کی تیسو سج بازم انبیاء کی مجھ کو وجود دینا مجھ کو وجود دینا نماز دے ہتھینچ کشکول رنگت ہو جان جیسی خاکے شفا کا چیرا سلوات خاکے شفا خاکے شفا کا چیرا سلوات اولونا آخرونا آسوطونا وا کلونا محمدی پور سیدہ آج تو اڈاناو کر کلونا محمد پیش کرنا چاندہ ہے میرا اپنا عقیدہ ہے ماسوم چودہ نہیں اے جڑے بینرانت لکھ دیو نو چھت دیو لکھانا چودہ ماسوم جو ماسوم صرف چودہ نے تجند پیرانچ چودہ بے کیا اندھنے تیرا شکریہوں کیے بسم اللہ کریے بسم اللہ سبحان اللہ میرا سلام ہے سبحان اللہ کلونا کلونا تجڑا محمد ہوگئے وہ ماسوم اندھے کلونا دی حد دا کس اندھنے بھی نہیں پتا اولونا محمد آخرونا محمد عوصدونا محمد وا کلونا وہ حسین ہو یا مہادی سجاد ہو یا غازی میرا ہون سلام ہے اس بندے دی جتی نجید ہاتھ بلندے وہ حسین ہو یا مہادی سجاد ہو یا غازی سجاد ہوں یا غازی ہر چہرے پہ سجا ہے میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہر چہرے پہ سجا ہے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیدار کبریاں ہے دیدار کبریاں ہے میرے مطزا کا چہرہ گردے میرے میری میری یا اوقات ہی کوئی نہیں حیثیت ہی کوئی نہیں جڑا یا علی اکھے یا حسین اکھے میں اندھی جتی جیوی نہیں ذکر فضائل کافی ہوگا بادشاہ آؤ راج کے رولویے راج کے رولویے سب تو زیادہ حصہ حسین دے مشنج لاہور دے ملکہ سینڈ دیتا ہے سب تو زیادہ میں تو ان خرچہ دستر لگا علی رضا جی چھے پتر چھے ایک نہیں دو نہیں اونے ہی جملہ نازل ہوئے تے میں اونی پڑھے لگا اسی آپ اون تک پڑھ دیا ہے اوہ نا محمد دی پاک امہ دے بارے کہ بی بی نو ماں سڈ نالا کوئی نہیں میں چھوٹ بولا میں نے تو کھر جانا نصیب نہ ہوئے بی بی زینب نو ماں سڈ نالا رہ گیا ہے لاہور دے ملکہ نو ماں سڈ نالا نہیں مچے جی چھے پتر دو تیا خرچہ مک نہیں گیا دل آکھے تے ماتم کر لینا خرچہ مک نہیں گیا سرد وارس تے سردی چادر سرد وارس تے سردی چادر سرد وارس تے سردی چادر لوگ جا رہے ہیں اور ایڈی وڈی کرم نوازی کیتی ہے نا اب آس باد شادی پاک بھین جو لاہور آگئے اس رازچ بندہ آج تک گیا ہی کوئی نہیں یہ بی بی کرم کیتا ہے پاکستان دے ماتمیہ تے علی دی دیا ہی نہ جان دیا ہی کچھ ایسے بھی نے جڑے شام نہیں جا سکتے شام جتنا سواب ہے شام جتنا سواب ہے ایک دھی کربلا شہید تے ایک بیٹی کوفے دے بازار چیز ساڑے رون تے پا بندیاں لانا لیا سن ماتم کردہ وے کے حسن آ لیا جے تیرا تھوڑا جاوی غیرت نالتا اللہ کے نا تے فیصلہ آپ کر قدی کسے دی دھی بھی بازار شہید ہوئی ہے آج تیری غیرت جاگئی ہے نواز شریف دی دھی گرفتار ہوئی ہے تیری غیرت جاگئی ہے نواز شریف دی دھی دی سرت چادر بھی آئی ہے ان مارے آبی کسے نہیں جی تیری غیرت اوڈو کتے آئی جدو پیود سامنے دھی مریندی رہی ہے تیری غیرت اوڈو کتے سی جدو سجاد رت روک شمر نواد آئی جتنا دلہ دی مار لیا کر پر من اوڈو نا ماریا کر جدو میری سکینہ کوڑ ہوگی بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا ہونے آتی کا سین کربلا اوڈو نا مارے کر اچھا ایک گل کیتی ہے بھرا اوڈو نا مارے کر جدو میری بھین کوڑ ہوئے تی ایک گل بھین کیتی ہے سجاد نا بھین کو یہ کتنی نہ کیتی بھرے بازارچ سید زادہ جدو پتھرانی بارش لے پئی اگ لے پئی کپڑیانو اگلا کے بغیر تا سٹیا تی ماندہ چیرہ وے کے نا سجاد انج کر کے بازارچ بھین اللہ جانے کی میں را بڑا کے اسگر دی بھین جناب سجاد دے کو لائیے ویر دی کند تی حت رکے نہ حوصلہ دی تصادی رات نہ رو میں تیرے نال نہیں رات نہ رو میں تیرے نالا سجاد صرف ایک گلتا بھین نو جواب دے پوچھ سکی نا بی بی آدی سجاد ایج لکھان دی بھیڑے بے غیرتان دا مجمع اگر اس پتھران دی برسات اچ اس نیجس محول اچ میں دنیا تو ٹور جاما سجاد تونت من دفن کر لیں گا سجاد اگر شام دے اس بازارچ تیرے نال کچھ ہو گیا تین کون دفن کر سکا نہیں چند بندیاں سینہ پیارا کیتا ہے کچھ بندیاں سینہ پیارا کیتا ہے شرازی بات شادہ حکم ہے مسائب زیادہ پڑھنائی آخری مقاہنے انا مدینة العلم وعلی بابو ہا میں علم دا شہران علی و صدا دروازہ محمد مصطفیٰ فرمایا میں علم دا شہران علی و صدا دروازہ صدا تو مومنین غربت دے شہر دنا حسین دروازے دنا مسلم بڑا لمبا مضمونے کوشش کر ساں دو چار گلہ فرمایا مسلم جی بادشاہ تو کوفے جانے کیا کیا کوفے جانے ہاتھ جوڑ کے دن آگ کھوت ایتھویں ٹر جاما فرمایا نہیں پترانوی مل تے دھیانوی مل دووے نکے پتر نال لے جا جی بادشاہ جی میں توڑا حکمیں میرا وکیل بن کے جانے ہی جی بادشاہ بسم اللہ تے فرمایا تے میں کوفہ پتا کیوں پہ ٹورنا جی بادشاہ ایجڑی آلیہ میرے نال لے نا ایک واری کوفے گئی ہے ایجڑی آلیہ میرے مشن دی آدھ دی بھائیوال لے نا آون تے محمد دی امان جی بادشاہ ایج پہلے بھی کوفے آکازہ دی گئی ہے تے ایس کوفے اچھ قدم نہیں رکھے آ تے مین دروازے تے ان دا استقبال علی کی تاہا تو اے اپنے دور دا علی اس ہنوی کوفے جانے ہیں میرا جتی نو سلام ہے تو اٹی نو جنہ ہے جملہ سنے ہیں مسلم تو اے علی اس بی بی ہنوی کوفے جانے ہیں میرا دل چاندہ ہے اس بی بی دا قدم کوفے اچھ اجے نہ آوے جی بادشاہ بسم اللہ انہاں بے مسلم آئے اب باس دی بین جی مالک میری تیاری کرو میرے مالک دا حکمے میں کوفے جا رہے ہیں میرے چھوٹے پتر تیار کرو بادشاہ اسامی جانے ہیں مولا اسامی تو اٹی نال کوفے جانے ہیں فرمایا نہیں میں ہن جانے ہیں توسا کچھ دن بعد چاہے ہیں میں پڑھ دارانا تطہیر دے قابے دے اندر بے کے لاہار دی ملکہ آلیہ سین حوصلہ توہید نال پترہ نو تیار کی تا اچھا اس بے غیرت کیوں ہوا کیا صاحب تو پہلے چولے لہاؤ کیا ہوا کیا اے غلاف ممبر تھے میرا ہاتھ پہ اتنا قیمتی لباس آئی نا اتنے قیمتی چولے ہائے نا جڑے ابباس دی بین پتران پوائن جے من لویں تو گال ٹھیکے اے ندوں ہم بھی راما دے چولے ہیں دی قیمت نال ایران اجڑ کے بس سکدائی عام چولے ہندے تو کیوں ہوا دا لہا کیوں ہوا کچھ چولے لہاؤ اے بجے ایسا کہ چولے لہاؤ اوصلہ توحید نال پتران تیار کر کے بادشاہ دے سپرد کی تھا رنے نہیں آخری لمحے تک جناب مسلم روئے نہیں ایک منزل تے روئے نہیں جدو آپنی دھی حمیدہ خاتون مو جو لیے چپا کے امام حسین تے سین سکینہ نالو وعد پہ آ رہی جناب حمیدہ تے جناب مسلم دا جناب مسلم اجے گلیے چندے آئے تے جناب حمیدہ دے امام کنیز بھیجو دروازہ کھولو میرا بابا آگیا ہے بی بی اگنا حمیدہ تنکی میں پتا لگ جاندہ ہے اے جملہ میرے آخری وین تک ذہنچ رکھیں حمیدہ تنکی میں پتا لگ جاندہ ہے حمیدہ دیئے امام میں اپنے پیو دی خوشبوت و واقف ہوں میرا بابا آجے گلیے چندے آئے تے میں اپنے پیو دی خوشبو آجا دی آجے جناب مسلم گلیے چندے آئے پیو آجے تے تھنڈا شربت بڑھان دی مسند بچھان دی تکیہ لان دی بڑا دیر سارا یار پیوہتے دیدہ بڑا اچیارنین بس سلام کر کے مالک دا پترہ نونا لے کے کوفے آگئے نہیں پڑ دا کی میں آئے ریت باغی ہو گئی لوگ بے حیاء ہو گئے زمانہ دشمن ہو گیا جیڑے مکروز ہے نا جناب مسلم دے کوفے دا ڈھیر سارا مجمان ڈھیر سارے لوگ جناب مسلم دے مکروز آئے مکروز ہان دے باوجود نمک حرام ہو گئے ادھراد دا ویلا ایک ہاتھ اچھ بڑے پتر دا ہاتھ دو جے ہاتھ اچھ نکے پتر دا ہاتھ کازی دے دروازے تے آئے ایک کازی جڑائی نا اے دے گھر امان ہائی امان جڑا اے دے گھر روے گا ان کو جنہی کوئی آنکھے گا جناب مسلم دروازہ کھڑکایا کازی بار آیا جناب مسلم آدم تو آج بھی میرا مکروز ہے اے نے میرے دووے پتر غریب تو غریب پیو ہوئے اکھان دے سامنے پتر مریندے نہیں بیک سکتا تو جڑا میں نے کرزہ دینے نا میں تنو سارا کرزہ ماف کرنا آج دی رات میرے پترہ نو مہمان رکھ تیاری کرے ماتم دی آج دی رات میرے پترہ نو مہمان رکھا دا نا 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 مسلم نا من حکومت دا ڈار ہے جناب مسلم آدم اللہ دی لانتو بھی حکومت دا خوف ہے رسول دا ڈار نہیں بطول دے پتر دا کوئی ڈار نو آدھا نا مسلم میں تیرے پتران پناہ نہیں دے سکتا جملہ اے اوکھ ہے تسیل سمجھ جاؤگے جناب مسلم آدم اگر انکاری کرنا آئی میرے پتران دے سامنے دے نہ کرے مہمان رکھا دے مہمان رکھا دے اے ہاتھ کھولو جی نیازے حسین آج ہاتھ کھولو اگر انکاری کرنا آئی میرے پتران دے سامنے دے نہ کرے آدھا نا مسلم میں تیرے پتران پناہ نہیں دے سکتا لے اے ہی گل ماتم کرنا آئی ساڑھے رون تے پبندیاں لانا آئی آئی گل شیعہ قوم دے مر جانا آئی اے کو شیعہ سننی آئی مضمون نہیں جے اولاد رکھ دے ہیں تے ساڑھے ماتم دا وزن کر جناب مسلم اس قاضی دے پاس بے گدن اگر ساری رات پناہ نہیں دے سکتا میرے بانی کر تھوڑا جتنا دروازہ لہا میرے پترانو اندر جان دے جدو میں گلیدہ موڑ پرت جاماں پہ شک میرے پترانو گھروں کاٹ چھوڑی نکے نکے آتھ جوڑ گیا دن بابا ساڑے سامنے پہ غیر دیا مردہ نگر آئی بابا جی میں نبسی نبالے سا بابا مرحبا 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 بلا انہیں لاہور دی ملکانو مکان دیو اب بابا سدھی بھین رکیانو مکان جی نوکران نوکران حسین دوگی لہ دے تھوڑا جتنا دروازہ لہا میرے پترانو اندر جان دے میں جدو گلیدہ موڑ لنگ جاماں بشت میرے پتران گھروں کاٹ چھوڑی آدھا نہ میرا انکار ہے پترانو نال لیا یہ تو انہیں کے جملہ اکھے سمجھے نالا کوفہ روشنی والا شہر کوفہ دے بازار اے نائی پتہ لگ دا بابا جی رات کدو ہوئی یہ تو دن کدو چڑے اندہ تو ان میں ثبوت دیا ثبوت اندہ دیا میں تاں تے علی دی دیا کہ زین سجاد اور نناج چادرہ نہیں دین دے تے بطیاں تے بجھاؤ کوفہ روشنی والا شہر دعا پترانو نال لے کے حسین دا وکیل کوفے دی گلی اچ اندھیرہ تلاش پیا کر دے ایک دیوار دا اکس نکرج بے گین بڑے پتر دا سار سجے زانو دے چھوٹے پتر دا سار کھبے زانو دے پتران دے سار زانو مات رکھے انج ہاتھ دعا دے بلند کر کے حسین دے وکیلہ کے میرا اللہ شہر اللہ میرے پترانو نیندر آجائے بڑے وڈے جگر دا مالکوں سے جی دا ہاتھ ہویا تے آج دی رات سینے تے نہ آوے گجرات آلے جدو لہور دی ملکہ دے دووے پتر پیو دی جھولیے جسام گین سیزادہ میں نہ معاف کرنا سب تو پہلے جنابِ مسلم وڈے پتر دا سار جا کے بازار مٹی دے رکھیا وطنکے پتر دا سار جا کے بازار مٹی دے رکھیا ستے پتران دے موچ ہم کے حسین دا وقیلہ دا اللہ دے حوالے سیدہ دا پیو دا آخری سلام میں جیندہ نہیں ملنا اللہ دے حوالے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بسم اللہ سیدھادہ بسم اللہ سیدھادہ بسم اللہ کرام زندگی دی آخری رات ضعیفہ دے گھر آدھ یہ لکھ بسم اللہ قرآن آپ نے دور دا علی مسلم بن عقیل میرا مہمان علی بادشادہ داماد میرا مہمان بستر وچھایہ خوب صورت اور میرا توڑے تے سوال ہے جیڈا بھی سونا بستر ہائی جیڈا پتران مٹی تے سمایا ہے فرمایا میں تیری جنت دا زامنا مانگ کی مانگ نہیں آدھ یہ بادشاہ مانگ دی کوچھ نہیں ایک حسرت آئی جیڈی میرے دل لیچ رہ گئی فرمایا کیڑی حسرت آدھ یہ میں بڑی حسرت آئی علی بادشادی جنگ وکھا میں ویک نہیں سکی جنابے مسلم آدن او میری تلوار لے کے آ ڈھال لے کے آ مکان دی چھت چڑھ کے اچھے آواز ناڑ اعلان کر جس جس علی دی جنگ نہیں ڈٹھی آؤ کوفے دے بازارے چھے مسلم دے جنگ وکھو مسلم دے جنگ وکھو مسلم دے جنگ وکھو چھت چڑھ کے ہاں ہاں اعلان کی تس گھوڑے آن دے ٹاپ آن دیا آوازاں حسین دے وکیل دے کنت آیاں جی زنگی دے پتا کو نہیں ایک جملہ میرے ذہن چھو نکڑ گیا سے یہ دا مولا حسین ٹھو رہے ہیں نا جی او دو جنابے مسلم آکھا بادشاہ کیا میرا شمار کربلا دے شہیدہیں چھ نہیں اس وے لے بطول دے پتر داڑی چھو مکا کہ مسلم حسین تیرے ناڑ وعدہ پہ کردائے شہید تو کوفے اسے ماشرالہ دین اٹھ سیں کربلا چھ میرے ناڑوں تے دو جی گل بطول دا پتر تیرے ناڑ وعدہ پہ کردائے مسلم میں شمر دے خنجر اٹھ تین یاد کرسا جملہ مات مالا سی جملہ مات مالا سی شمر دے خنجر اٹھ میں تن یاد ضرور کرسا تلوار چاہیے بازار اچھا گئے جنگ سونی پہ لٹ دین سجیوں حملہ کر دین تا دین ہو کوفے آلے ہو تو انواج تاں پتہ لگ گیا میرے سجین آپ موڑھے نال میرا غازی ہوئے ہیں خبے پاسے حملہ کر گیا گھنا کوفے دے بے غیرت لوگو تو انواج تاں پتہ لگ گیا میرے خبے موڑھے نال سجاد لڑتا پہ ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دی قسم باوہ جی کوفے دیاں بی بیاں علی دیاں دیاں پتھر باد چماریں پہلو جناب مسلم نو ماریں کپڑے نو آگ لاکھے انہ جناب مسلم تے سٹے آئے او بڑ دویا پانی سٹے آئے بڑ دیوی آگ سٹیے جیسے بندے صبح تلائے کہ ہنتا کماتم نہیں نہ کیتا جملہ عدب آلائے پیر علی رضا ایک بے غیرت عورت وزنی پتھر جائے مکان دی چھاتے مار لگئے نا تے زخمی مسلم آدن میں اے نہیں آدھا نا مار جتنے دل آدھائی پتھر مار ایک میری میر بانی کر گل من لائے پتھر مارن تو پہلے سر تے چادر کر آتن پتہ نہیں جڑی جگ لائے جا گئیے برگا بچا وڑائیے جڑی بھر جائیے نال لائے گے مرحبا مرحبا بسم اللہ سید بسم اللہ سید بسم اللہ سید اب آس دی بھین راضی ہوئی تھوڑی آواز یادہ کریں بھائی لاہور دی ملکہ تیرا مادم قبول کرے بسم اللہ کریں سید آدھائی میں اے نہیں آدھا نا مار جتنے دل آدھائی پتھر مار پتھر مارن تو پہلے سر تے برکا کر پتھر تلواروں نیزے تیر زلفائیں چخون لڑ دے لڑ دے لڑ دے لڑ دے زیفہ دے دروازے تی آکے دکھل باب کی تن آدھن ایک جام پانی دا دے جلدی نال پانی دا جام لے کے آئیے جناب مسلم نے ہتھاں ترکھے اے ان ایتھے جام آیا ہے نا پینا نصیب نہیں ہویا برداشت کرو گے جملہ سید مافی دے سو کیوں نہیں پیتا ایک بے غیرت تلوار ماریے دو میں لب کٹے گئے اتلے دندان مبارک ترٹ کے پیالے جا پہل نا ہی پتہ لگ دا پانی ہے نا ہی پتہ لگ دا خونے خون نال پیالہ بھری گیا اور ضعیفہ دے بو یہ کند ایک ہاتھ تھے انج جام اچھا کر کے نا پڑا مسائے انج جام اچھا کر کے کربلاد پاسے مو کر کے مسلمہ دا اکبر دا بابا گوا رہی پیتا نہیں مرحبا 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 بطون دا بچڑا گوا رہی میں پیتا نہیں بازار دے سنٹرچ کھلو کے خون دے چھٹے کوفے دیئے دیواراں تھے بھائی جان تھوڑی آواز یادہ کرنا بھائی مولا تیری زندگی کرے شام دے ملکہ تیری نوکری قبول کرے کوفے دے بازارچ خون دے چھٹے دیواراں تھے مارے یہ ضعیفہ کھلو کے پیتی پیئی آدھی ہے مسلم یہ کی پہ کرنے اپنے خون دے چھٹے کوفے دیئے دیواراں تھے سیدہ دے تنو نہیں بتائے تھو میریاں بھینہ لگنا سیدہ دے تنو نہیں جان دی ان اگلیاں جو میں گریب دیاں دھیاں لگنا ازادہ رہاں ہاتھ رج گئے انج دار اللہ مارا دی چھٹے لے آئین گردن جھکی ہوئی ہے جلا دے ہاتھ تلوار کرسی تے بیٹھے اکبر دا بابا بے حیات ہے مسلم من امیراک فرمایا تیرے تے اللہ دی لانتے میرے امیر دن حسین ایسا کیا من امیراک فرمایا میرا امیر حسین اکبر دے باب دا وین مسلم علی دا پتر وعدہ پیا کر دی آج دشمنہ دے مجمے ویچ تلواران دے سائے تھلے مین امیر سڑھی ماشر دے دن تک لوگ سن کے ماتم کر دے را سن مسلم امیر حسین غریب اکبر دا بابا غریب زہرہ دا پتر غریب نئی کیتا سلام نئی آکھ امیر تازیہ میں مار دے رہن نئی تڑپیا نیزے مار دے رہن حسین دا وکیل نئی تڑپیا اوف نئی کیتی مار جامات میں جملہ نا پڑا میرے پورے مضمون اچھ ایس تو وڈا مسائے پیر لی رضا کوئی نہیں نیزیا نال تازیہ نیا نال اللہ دے کا سمیں نئی تڑپیا ایک کتے دے پتر کن لال مولا کے ایو جی گل کیتی ہے اینج تڑپیا اے رسی یا تروٹ گئیا ہے کن لال مولا گیا دے مسلم سرچا تیری جوڑی لب پئی ہے اکل مار گیا دے میرے لال میرا آخری ماتم 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 کرنا جی جی کرا جی کرا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو نو کرا بسم اللہ شبیرہ دن ہائے غریبی نظر پئی علم والے بادشادی مولا میری زندگی اچھ غربت دوین مولا کیوں فرمایا غازی ایک واری کوفے ویخ تلوار چاہیے بھج پین گن پچھو شبیرہ دن کوفے نہیں وجنا اکبر دا صدقہ آج نہ روک کاسم دا صدقہ آج نہ روک غازی کی ڈٹھائی مولا کوفہ شائرے در لمارا دی چھتے میرے مسلم بیراد کانڈ پیچھے ہاتھ بتے ہوئے گردن جھکی ہوئیے جلہ تلوار چاہی کھلو تا ایک واری میں پچھن تا دے جور مکیڑ فرمایا نئی گازی جنگ نہیں لڑنی مولا وعدہ ہویا نہیں لڑتا وط ویندہ کیوں مولا چھت اچھیے بازار نی وے میں جاننا ہے نہ تلوار مارنی میرے بھیرا دا سر بازار چھوڑے مولا میں نوینی دے اجازت دے بازار جامع جھولی ودا کے ویر دا سر جھولی ہے چھلا سیداد نگازی یک چھت ٹھٹھے ہون بازار وے اجازت دارہوں جڑوے لے اباس بازار ٹھٹھے ایک کالے پور کے آلی بی بی جھولی پھلا کے آدی لہیا بکیا چھوڑے جڑیا دیئے لہیا میں محمد دی دھیا ماتم کرو ماتم کرو بھلاوی بھلاوی بس مولا میں راضی تلوار ماری سرجدہ ایک وری جتنے سید ہو ہاتھ کھڑا کرو میں آن تو آٹی کنیز دا پتر میں پردہ پان لگا سی مگر آج میں پردہ پانا تے میں لانتی بڑھنا ہے تے میں اپنی ذاکری سروہ سے چاہت دو جی واری یہ جملہ پڑھن لگا مسائب او کھائیں سجاد رہت رون دے رہیں مسائب او کھائیں بارما پردے چھو خون پیار ہون دے سجدہ آن تو آٹی نکرانی دا پتر پی بی دا واس آج دی رات دا واس تا میں نماغ کرنا سید زیادہ تلوار ماری نے سر جدا ایک کتے دے پتر مسلم نوں پیر دی ٹھوکر ماری قرآن دی کس میں بھرے بہدار جنادہ جان پہ آئے ایک حرام زیادہ جل دی کرو رسی لائے آو ایک بے غیرت مسلم دے خبے پیر نال رسی بائیے ایک بے غیرت مسلم دے سجے پیر نال رسی بائیے حسین دا وکیل کیں بے لے سوالار حسین دا وکیل کیں بے لے سوالار ایک برد باب دا مارازیا ایک باند پڑھا ایک باند پڑھا قرآن دے وہ غسل دے وے لے ہاتھ میں یدنو سخت نالاو تے کرو جلدی کو شش دفن گرن دی تے آپ جنازہ اکول دنیا تا جی لائے آو جنازہ لائے آو جنازہ لائے آو جنازہ بے شکھلوں کے استقبال کرو قرآن دی ازدی کا سمیں کئی دن کلی دو فیدی اچسائے رون دی رہی کتیو سترگا زیتے کتیو سترگا زیتے کتیو سترگا زیتے گجرات آلے آج دوبارہ محرم علیدی آدھی آئین آجا کونکہ دا بازار آئے ہمیتہ ماتم گیتہ ہے اکل مار گیا دی سجاد جلدیکار اوٹھ بہا سیدہ دا کیوں پی بیا دی میں نے پیو دی خوشبو پیاد اکل مار گیا دی بابا آب ایڑا آب رو لگیا نی بات میں حسین